ویلکم تو مچ ٹاکس پوڈکاسٹ میں ہوں آپ کے ساتھ عمر نسار یہ پوڈکاسٹ پیزن کرتا ہے ہمارے ساتھ گیٹوز اور آج ہے میرے ساتھ بھائیوں کے بھائی اجاز بھائی جو کہ تاروخ کے محتاج بلکل نہیں ہے اجاز بھائی تھینکیو سو مچ آپ نے کنجے وقت لینے کے لئے اور کشمی کے ساتھ کیا لگا ہوئے آپ کا بھائی آپ نے مجھے سلام نہیں کیا والیکم السلام بھائی میں نے سلام کیا بھائی السلام والیکم والیکم السلام بھائی ویلکم بھی ہم کرتا ہے پاوملی بھائی سلام بھائی سلام بھائی سو کشمی کے ساتھ آپ کا جو لگاؤ ہے وہ کیا ہے کشمیر سے میرا بہت پرانا تعلق ہے یہ کہوں گا کشمیر مجھے ہمیشہ سے پسند رہا ہے کیونکہ جہاں پہ برف ہوتا ہے ٹھنڈی جگا ہوتی ہے مجھے اچھی لگتی اور کشمیر میں برف ہے کشمیر کے لوگ بڑے پیارے ہیں آج کل میں لئے کشمیریوں میں ایک تھا تھوڑی سی کم نظر آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کشمیری کشمیری وہ کھیج رہا ہے ایک کشمیری اوپر جا رہا ہے تو چار اس کو نیچے سے کھیج رہے ہیں یہ دیکھ کے میں نے تھوڑا سا اوبزر کیا تو بورا لگا مجھے ویسے ہی کشمیری کو ایک دوسرے کی سپورٹ کی ضرورت ہے اگر تم ہی ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کروں پہ تو باہر سے آگے کون سپورٹ کرے گا ایک چھوٹا انفلونسر ہے ابھی ہم دیکھو ہمیں ہمیں پوڈکاست کا پانچ لاغ روگر لتے ہیں تم نے ہمار کو فون کیا ہم تمہارے پاس فری میں آگے ہمارا بھی بھگ کیمتی ہے ہم ہماری بی بی بچے کے ساتھ بھوم لے آئے ہوئے ہمارے کو کیا پڑے ہم تمہارا پوڈکاست کرے ہیں ابھی یہ ہی تو مسیم ریا جائے تو بولانا تمہارے کشمیری کو ملych میں واف رو گا ملت تابع کشمیر میں ہی وہ کشمیر میں ہی نہیں ہے کشمیر میں تھوڑا بڑھ گیا ہے کیونکہ اسے پیالے� Bomber بیدا ہیں ہم جاتا بیدہ ہے کشمیر کے بہت ساری اکٹر دوست ہیں تم جانتے ہیں پر یہ ہم نے پہلی باہر دیکھا ہے کشمیر میں تھوڑا بڑا ہوا گیا میں بڑا انفلنسر ہوں تو چھوٹا ہے میں بڑا سنگر ہوں تو چھوٹا ہے میں بڑا سنگر ہوں تو چھوٹا ہے I think they should support each other Exactly پہلے کشمیر میں ایک ایسا تمہارا ایک پول ہونا چاہیے جہاں پر ایک جگہ ہونا چاہیے جہاں پر کشمیری سنگر، انفلنسر، ایکٹر، دیکٹر اسے ملا کریں کوئی کیفے ہونا چاہیے جہاں پر نئے ٹیلنٹ کو پرانے لوگ سینئر لوگ ان کو سپورٹ کریں جو پرانے ہیں وہ نئے کی عزت کریں اور جو نئے ہیں وہ پرانوں کا رسپیکٹ کریں سینئر کا کیونکہ ایک ملین دو ملین پانچ ملین دس ملین فولوور سے کچھ نہیں ہو جارے تو دلیپ کمار صاحب کے تو کوئی فولوور ہی نہیں ہوں ان کا کھاؤنڈ نہیں ہے تو کیا یہ سارے ایکٹر ان سے پڑے ہو گئے شارک خان، سلمان خان، امیتہ بچن صاحب بھی پڑے ہو گئے دلیپ کمار صاحب سے محمود صاحب یہ سب بڑے بڑے ایکٹر دیوانان صاحب جن کے گاڑی نکلتی تھی تو تاہر سے لڑکی سندور لگاتی تھی ہے کوئی ایک سار سٹار یہ سب بڑی بڑی باتیں اور بڑا پاو کھاتے باڑے گی گاڑی چلاتے اور ممی پپا ہوسکتے ایکس پلچ کی بھی کبھی ہو سکتی ہے جب کوئی چیز نیا مل جاتا ہے لگتا ہے کہ یہ کیا دیکھ لیا میں نے دیکھو سینے میں اب تو یہ انڈسٹری آئیسی ہی بن سکتی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو مل کے کام کرتے ہیں تب جاکے انڈسٹری بن سکتے ہیں دیکھو کمزرف جب اُرس پہ آتے ہیں تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں کمزرف ہو کی بستی میں احسان ایک گناہ ہے جس کو تہرنا سکھاؤگے وہ دوبانے کو تیار رہتا ہے لیکن جو اصلی تہراغ رہتا نا ہمارے جیسا الحمدللہ وہ پھر بھی سکھاتا رہتا ہے بہت لوگوں کی ہلپ کیا ہوں میں نے بہت لوگوں کی ہلپ کیا ہوں اس میں منور بھالوگی بھی آتا ہے جیرو سیون کی ٹیم بھی آتی ہے نیزی بھی آتا ہے اسیم ریاض بھی آتا ہے اور نجانے کتنے آتے ہیں جن کو میں نے ہلپ کیا جب یہ لوگ پیٹ میں تھے میں ہیٹ میں تھا منور کا مینجر میرے پاس آیا تھا کہ منور بڑا نیگیٹیو ہو گیا ہے وہ دو لڑکیوں کا چکر اس کا پکڑا گیا تھا تو اس کا مینجر آیا میرے پاس جیسے اسیم ریاض کا بھائی آیا تھا بشارہ لیکن یہ سب بھار آنے کے بعد بدل جاتے ہیں تو اس کے مینجر نے مجھ سے بولا کیا نہ میرے صداقت کی آلم مجھ سے بڑا کر دیں گے بعد میں دکھائیں گے سب کے میسیجی ہے میرے پاس انٹیگرام پہ جب یہ لوگ میسیج کرتے ہیں ان کے مینجر دیکھو بھائی اگر ہم کچھ نہیں ہے تو ہمارے باس آتے کیوں کیونکہ اجاز کھان کی باتوں کا مطلب ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ منور نیگیٹیو ہو گیا تھا اس کے مینجر نے بولا بھائی اگر آپ کا ویڈیو آ جائے گا دیکھو میں نے دیکھا وہ دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ منور اس وقت پہ صحیح تھا اگر منور غلط ہوتا تو میں اس کا ساتھ نہیں دیتا میں غلط چیز کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں چاہے وہ میں خود ہوں یا کوئی بھی ہو تو مجھے ایسا لگا کہ آنشاہ ایک تو بگ بوس میں آئی میں یہ کروں گی وہ کروں گی میرا بائی فرنڈ تھا ایسا تھا وہ ایسا تھا وہ کیا اس کے بعد اندر آکے فیمس ہو گئی پھر باہر ایک جو تھی وہ بھی اس کے نام پہ فیمس ہو رہی تھی تو اگر یہ دونوں اچھی لڑکیاں ہوتی دیکھو ہمیں پردے میں جو چیز ہوتی ہے نا اس کو اچھا مانا جاتا ہے تو اگر اچھی لڑکیاں ہوتی تو یہ چیز پردے میں لگتی کیوں آگے تمہارے بائی فرنڈ نہیں ہونے والے بھائی یا لڑکی تھوڑی بتاتی ہے میرا بائی فرنڈ ہے یہ میرا یہ ہے وہ ہے جب تک اس کا ہوت تو تم نے خود بتایا پوری دنیا کے سامنے اب دنیا تمہیں جج تو کرے گی تو اب تم رو کیوں رہی ہو تو اس تائم پہ ہم نے منور کو سپورٹ کیا پھر اس کے لیے ایک شاعری بھی بنائی کہ کچھ ہوتے ایسے لوگ جو بوندوں سے سمندر بن جاتے اور زندگی سے لڑتے لڑتے منور بن جاتے آج کل منور پہ لگتا اللہ تعالی مہربان نہیں ہے کیا ہوتا ہے نا سکسس ایک ایسا پلین ہے جس کو اڑانا بہت آسان ہے اس کو ساتھ میں پیسنجروں کو لے کے لینڈ کرنا بڑا مشکل ہے ایسا پلین ہے اب یہ لوگ نے اڑا تو لیا ہم نے تو کئی بار اڑا لیا لینڈ بھی کیا اڑا بھی لینڈ بھی کر لیا منور بھائی ساب آج شاعری بولتے نا دس سال پہلے بک بوس میں شاعری بولنے سے شروع کیا تھا جو آج تک لوگ ڈالتے اب دس سال کے بعد منور بھائی کی شاعری بھی ڈالی جائے گی دس سال پہلے بک بوس میں آیا تھا آج بھی یہ بچے میری مدد مانگنے آتے ہیں تو اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہے الحمدللہ وہ تو حص و منتوزہ وہ تو ظل و منتوزہ حصت ظلت اللہ کے ہاتھ میں ہے اب مجھے لوگ کچھ الگ طریقے سے پیار کرتے ہیں بتا ہے کیوں؟ کیونکہ مذہب کے نام پہ ظلم و ستم ہم نہیں کرتے وفا کی آڑ میں دغا ہم نہیں کرتے اور ہم زمین میں بھی جاتے ہیں تو گسل کر کے جاتے ہیں وطن کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے مجھے ہمیشہ کانٹروورسی میں دیکھتے ہو گے تم یہ میرا سوال ہی تھا ویسے کہتے ہیں کہ اجازتان ہمیشہ کانٹروورسی میں ہوتا ہے دیکھو بولا جو سچ تو زہر پلایا گیا مجھے اور سچائی نے میری مجھے بدنام کر دیا سچ بولنے کے لئے بہت بڑا قلیجہ چاہی ہے جو کوئی سی تھاپور صاحب کے فارم پر نہیں ملتا مرد اسے لے کے پیدا ہوتا ہے میری جان اور اللہ تعالیٰ بڑے قسمت والوں کو وہ قلیجہ دیتا ہے کہ صرف اللہ کے علاوہ تم کسی سے نہ ڈرو آج کل سارے مسلمان پولیس سے ڈر رہے سی ایم پی ایم سے ڈر رہے نیتہوں سے ڈر رہے اللہ سے کون ڈر رہا ہے میرے بھائی مسلم انسان مسلمان کو کھیچ رہا ہے مسلمان مسلمان کی ٹان کھیچ رہا ہے سیاہ سنی اہلِ حدیث پھلانا ڈھنکا رمپلا ڈرمپلا کتنے حصوں میں تو مسلمان بٹا ہوا ہے اور بدنام ہندووں کو کرا جا رہا ہے کہ ہندووں میں نقصان پہنچا رہے ہندووں میں یہ کر رہے ارے بھائی ان کے پاس تو ٹائم نہیں ہے بیچاروں کے پاس وہ تو خود اتنے سے ہیں مسلمانوں کی تو اتنی کندریہ ہیں کیا ہوئی لیا مسلمان نے مسلمان کے لیے پلستان میں بوم پھیکے جا رہے ہیں عرب لوگ ناچ رہے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں خرید رہے ہیں بڑے بڑے پلین خرید رہے ہیں تشمیر میں ظلم ہو رہا ہے تو کیا کر لیا معاملہ دیس میں ہو رہا ہے یہاں تو کونسے مسلمان کون ہے مسلمان ہم کو بتاؤ ورلڈ میں ایک مسلمان بتاؤ جس کو میں مانوں کہ یہ مسلمان ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے پاس مقمل ایمان ہوتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے پاس اخلاق ہوتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جو ایک پرندے کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس کی آنکھ میں آسو آ جاتے ہیں مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا پڑوسی اگر بھوکا سو گیا تو اسے نین نہیں آتی مسلمان وہ ہوتا ہے جو جس راہ پہ بے گناہ لوگوں کی لاسے بچھی ہوگی اس کو مطلب نہیں ہے لیکن جہاں پہ بے گناہ لوگوں کی لاسے بچھی ہوگی وہ اللہ کی راہ نہیں ہو سکتی مسلمان یہ ماننے میں بلید کرتا ہے اپنے شریر پہ بوم لگا کے دس لوگوں کو مار دینا یہ مسلمان نہیں ہے لا دین سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارا لینا دینا ہے پی جے کلام سے ہے ٹیپو سلطان سے ہے اللامہ اقبال سے ہے یہ جو ٹیرریس لوگ ہیں ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہیں اسلام میں نہیں بولا بے گناہ لوگوں کو مارو گولیاں چلاو یہ کرو وہ کرو کچھ نہیں لکھا خود خوشی کو حرام دکھایا ہے تو خود کے شریر پہ بوم لگا گیا کسی کو اڑا دینا یہ کونسا اسلام ہے بھائی اسلام یقین کا نام ہے بال سے بارد تلوار سے تیز اسلام بکتے ہیں میرا ایک رول سے تم مجھے ایک روپیہ دے گا نا میں تجھے سو روپے دوں گا تو عجت اور زلط بھی تجھے اتنی ہی دوں گا میں تو مجھے تھوڑی سی عزت دے گا ماں تجھے بہت زیادہ عزت دوں گا تو مجھے تھوڑی سی بہتزت ہی دے گا نا ماں تجھے ایسی بہتزت ہی دوں گا کہ ترا ماسک ایسا ہٹاؤں گا کہ دنیا کو ترا اصلی چہرہ ہی دکھا دوں گا دیکھا میں نے ویڈیو کو بہت بچے لوگ فہمس ہو گئے میرے نام پہ کچھ اچھی باتیں کر کشمیر کے بارے میں باتیں کر کہاں یہ چوتیوں کے بارے میں باتیں کریں شروعات کرتے ہیں آپ کی سفر سے احمد آباد سے ڈمگی جب آپ آئیت پہ گئے سو کیسا تھا بیسپن وہاں سے آنا پھر دیکھ بھائیں میں ایک بہت ہی خطرناک فیملی میں پیدا ہوں میرے والی صاحب چھے وقت نمازی تارچوت گزار اور مائی ڈھرہ مارا ماری کرنے والا آدمی میرے نام کی دوتی بولتی تھی احمد آباد میں دی جس سال کا تھا تو پہلی بار مجھے پولیس پکڑنے آئی تھی سات سال کی عمر میں میں نے پہلا مدر دیکھ لیا تھا سلیم بادشاہ اس کا نام تھا گچول ہمارے ادھر کا ایک ڈاؤن تھا اس نے اس کا مدر کیا تھا میری امی نے مجھے کچھ لینے کر جا تھا تو ہم دیکھ رہے کسی تین لوگ مل کے کسی کو مار رہے ہیں تو ہم دیکھتے رہے ہم نے کہا مار رہے اس کو مار رہے مار رہے وہ ماری نہیں رہا ہے بہت طاقتور اگنی تھا ہو نگرو کالا مطلب بادشا تھا ہو تو یہ خون خرابہ ہم بچپن سے دیکھتے ہیں اس سے میں ڈرنی لگتا ہے ہمیں صرف اللہ سے ڈرن لگتا ہے باقی یہ چونتیوں سے ہمیں ڈرنی لگتا ہے سمجھے تو ہم مہاں سے بلانگ کرتے ہیں احمد آباد سے پھر ہم نکل گئے کیونکہ ہم ایک crime master گوگو نہیں بننے گا تھا ہمارے آدھی دوس مر گئے آدھی جیل میں چلے گئے باقی کے جو بڑے چور تھے وہ نیتہ بن گئے تو سکولینگ آپ کی مرزاپور سے ہوئی ہے نہیں سکولینگ میری بھائی ٹائن سے ہوئی نہیں یہ سمجھ آپ کا wikipedia کہتا ہے کہ مرزاپور سے ہوئی ہے ہاں پھر میں یونیورسٹی میں پڑا جیل سب سے بڑا یونیورسٹی ہے 26 days 26 months چال سالے میں پیدا پچھپن سے لے آج تک سب کھوٹے کے ایسے جھوٹے کے ایسے میری پیم میں تھوڑی کسی کا مدر کیا یا کبھی کچھ گلت کام کیا مہینے حق کے لیے آواز اٹھائی اس کے لیے میں جیل جاتا تھا بیٹا سچ بولنے والے ہمیشہ جیل جاتے ہیں میں تو اپنے آپ کو گانجی جی بھگستی ان لوگ سے ہی کمپیر کرتا ہوں بھائی میں نے بھی دیش کے لیے فریٹم فائٹر ہوں میں میں نے بھی دیش کے لیے آواز اٹھائی میری کمیونیٹی کے لیے آواز اٹھائی یہ اور بات ہے میری کمیونیٹی میں کےکڑے بھر چکے ایک اوپر جاتا ہے دوستو اور نیچے گیزنے آ جاتے ہیں خیل لیکن میں ان کے لیے نہیں کر رہا ہوں دیکھو میں خراب ہوں میں مسلمان ہوں تو خراب ہے سارے مسلمان خراب ہے لیکن اسلام اقدم پرفیکٹ ہے اسلام پاک ہے تو اگر بعد اسلام پہ آتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے اگر میری اس تکلیف سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں اپنے مذہب سے پیار کیوں کرتا ہوں اور میری مذہب کو کوئی گالی دیتا ہے تو مجھے برا کیوں لگتا ہے اگر اس سے کسی کو تکلیف ہے تو میرے گھنٹے سے چاہاں میرا دوست ہو میرا کوئی بھی ہو کیوں آج کسی کی ماں کو گالی دے دے تو بڑا برا لگ جاتا ہے تم لوگوں کو کسی کی بہن کو گالی دے تو برا لگ جاتا ہے میرے اسلام کو گالی دیں گے تو مجھے برا نہیں لگے ارے تو ایسے مسلمان پہ کیا ہوا مولانا حضر سلمان چھوٹی سی آواز اٹھائے ابھی تک جیل میں کیا کر لیا لوگوں کوئی کسی کے لئے کچھ نہیں بولتا بھائی چھپیس مہینہ جیل میں تھا میری بیوی بچے برداست کرتے تھے کچھ نہیں ہوتا ہے کوئی نہیں آتا ہے لیکن کون آتا ہے میرا رب میرا اللہ تعالی آتا ہے تیرا کشمیر میں رہ کے چہرہ چمگ رہا ہے میرا بمبئی دھول ملتی میں چہرہ چمگ رہا ہے کچھ تو بات ہوگی ہے نا سچائی بھی بات وہ اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے کام بھی کر رہا ہوں لوگوں کو بھی کام دے رہا ہوں یہ اللہ تمہارے لئے راستے بناتا ہے میرے بھائی اس چیز میں یقین رکھو کہ مرنا ہے مر کے جانا کہاں مروگے تو اللہ کے پاس جاؤگے نا ہیتے نہیں کہاں جاؤگے اور میرا یقین یہ ہے پوختہ کہ میں مر بھی گیا نا تو میرا اللہ مجھے عزت والی موت دے گا انشاءاللہ تعالی مہنی امین جب آپ اچھا گام کرتے ہیں دیفنیٹ ہی وہ ساتھ ہو تو میرے عداو بے جنت دیتا ہے میرا اللہ تعالی آپ کی شاعریوں نے بہت پاس ہے آپ کی ویدیوز میں نے کاما کھو یہاں ہونی خود بیا جاں فیا بیا سی این اور یہ بھائی کشوری بڑھا ہے کشمیریوں کے جلو گھرمی نہیں لگ رہے سوچ میرے کھون میں کتنی گھرمی ہے مجھے لگتا ہے کہ اے ای چھ بڑھا نہ چھے اے اسے پیچھ لگتا ہے آپ ہاتھ ایک سور بڑھا ہوں کسمیری پہاڑ لوگوں کو لے کے آریش کو نکالتا ہوں اے اسے سکرین پہ لیا ہوں کسمیر میں بہت گناہ ہو رہے لگتا ہے ہاں وئی لگ رہا ہے کسمیر میں گناہ بڑھ رہے ہیں ابھی گرمی نہیں بڑھ رہی ہے گرمی بڑھ رہی ہے تھوڑا سر چھنم کی خڑکی کھلی ہے گا کنم ہوا رہا ہے ادھر بہت میرے اللہ رہم کر میرے پرور دکھا رہے آلام چلو سائلنٹ پیشے سے سائلنٹس ہو گیا یہ روڑی ہونا میں نے کافی چاہے وہ آپ کے ویڈیوز ہو آپ کے انسٹرگرام کے ہے یا میڈیا میں ویڈیو دیکھے ہیں آپ ہمیشہ ان کے خلاف رہے ہیں جسے آپ کے ہیں کہ سچ کی آواز آتا ہے سو آپ کو لگتا ہے کہ بولیوڈ میں سچ میں نیپوٹیزم ہے یا یہ اگزیسٹ کر رہا ہے وہاں پر ہے نا یار ہر چگہ ہے ایدھر نہیں ہے گیا ہر چگہ ہے میں بولیوڈ کی بات کرنا بولیوڈ میں بہت ہے نیپوٹیزم کے شکار بہت لوگ ہے لیکن اس میں رونے کا کیا بھائی رونے کا نہیں لڑنے کا میں لڑ رہا ہوں ابھی تک لڑ رہا ہوں آپ کے سب ایسا ہوا ہے گیا تو جانتا ہے نا مجھے اسمیر کا بچھا بچھا جانتا ہے نا ہندوستان کا بچھا 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 جانتا ہے لوگ جانتے ہیں جتنے لوگ ہندی سمجھتے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں جتنے لوگ اس سے جال اللہ کیا دے گا میں خوش ہوں پر میں لڑا ہی لڑ رہا ہوں اس لیے میں سی what you can do you can bring change you know how will you bring change to be the change so i'm helping people yeah i'm giving people break کہ بھائی جو میر کو نہیں ملا میں لوگوں کو دے رہا ہوں exactly i'm directing i'm helping people exactly and i'm fighting all this bullshitter you know great so یہ actions جو آپ act کر رہے ہیں وہاں سے جو direction والا سفر ہے so یہ کسے شروع ہوا میرے اندر ہمیشہ سے ایک director تھا yeah because i've seen a lot of things no in life so چیز میں نے دیکھی ہے خالی اس کو ہی پردے پہ اتار دوں گا تو لوگ پریشان ہو جائیں and that's what i'm doing big boss کی بات کرتے ہیں so آپ ہی لوگ کہتے ہیں ابھی بھی ابھی ایک ڈیبیٹ چڑھ رہا تھا گوزین پہنے کی یا بھی scripted ہیں آپ کو کیا لے پہنے کی big boss scripted نہیں ہے it is not scripted نہیں تو سب کو script دے دیں 3 مہی بھی کا script کون دے گا ہے i'm not happy with the show but i can't lie you know it is not a scripted show it is reality show and 100% reality show اور جب آپ تھے big boss میں یا آج کا big boss فرق کپنی ہے اب سیلیبٹیز آجے تھے انبھی کوئی بی آجاتا ہے یہی فرق ہے کوئی بھی آجیں کون کو ن اس ہے اب کوئی بھی آجاتا ہے نام کیا είναι کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو اپنے کوئی بھی ہو آپ کو واپس جانے کا کوئی ارادہ ہے میرا ہو گیا بھائی کتنا بجا ہوں میں سی بگ بوس میں بھی آتا ہوں تو سیزن تک بجاتا ہوں سلمان کو بھی بھاتا ہوں چنتا کا بھی چہیتا ہوں اور کیا لے گا بھائی دس سال سے چنتا بول رہی ہے بھائی آپ نے جو کیا وہ کوئی نہیں کر پا رہا بھائی میں نے جو کیا ہوں ایک بار میرا شو دیکھے گا میں نے چالیس کاریکٹر بگ بوس میں پلے کیا ہوں کسی کے پچھوڑے میں دم ہے تو چار کاریکٹر کر کے بتاتے ہوئے کتنے اور جتی ہیروین ہے اور ہیرو آتے تھے ان کو ان کا پی آر والا بار بول کے بھیجتا تھا ایجاز سے مستی مت کرنا ایجاز کے ساتھی بات کرنا تب ہی آپ بار دکھائی دو گے کس کی بات کر رہا ہوں میں بڑے بڑے سٹاروں کی بات کر رہا ہوں میں تو اٹھا لینا سنی لیون آتی ہے تو مجھے ڈینر پہ لے جاتی ہے کیوں ہم کوئی دکھتا نہیں اس کو مادولی دکھشت آتی ہے تو میرے سیج بات کرتی ہے سنی I'm not saying I'm such a big something like that but I'm giving confidence to my fans that believe in yourself دیکھو ہر انسان اپنے گھر میں امیدہ بچان اور دلک کمار ہے سچین تینڈولکر اور ویڈاٹ کولی ہے اپنے آپ کو مانو اپنے اندر کا ٹیلینٹ پہچانو پر میں یہ نہیں بور رہا ہوں کہ تُم باکسر اور ایکٹر بننے کے لیے ادھر آ جاؤ بامبہی میں باکسنگ میں میند کر ہاکی پلیر ہے تو ہاکی میں میند کر کمپیوٹر انجینر ہے تو کمپیوٹر انجینر میں میند کر جو چیز میں تُو بیسٹ ہے نا وہ تجھے پتا ہے تُو اس پہ میند کر چھوٹے فیم کے پیچھے مت بھاگ رہے نوٹ کے پیچھے بات نوٹ رہے گی نا فیم والے تُو کئی بھی نچا سکتا ہے رہے کی طرح بھی یاد رکھنا جسے اب بھی بگ بوز کی بات کر رہے تھے پی آر والے کو آٹسٹوں کو گھول رہے تھے ویڈی سلبس کو گھول رہے تھے لیکن کبھل شرما نے پھر آپ کا اپسوڈ کیوں ڈیلیٹ کیا تھا کیونکہ میں نے کپیل کی بجا ڈالی دی کس مجھے سے ارے اکتی دیر سے تیری بجا رہاں بکرہ نہیں گیا درکو پر کپیل کا کیا ہوا تھا وہ بات ہو وہ ہی ہوتا ہے ابھی یہ پوڈکاست میں بھی سب تھوڑی ڈال بائی گا کچھ کچھ ہی ڈالے گا تیرا بھی چینل خطرناک وہ ایسا ہی کپیل کے ساتھ بھی ہوا وہ اس قناتشو کرتا ہے ہی اس قناتشو کرتا ہے بعد میں سب پھول گیا میں نے جب بجایا تھا لوگ میرے کو کرتیسایز کرتے تھے میں نے ہر انسان کو اس پاس کیا ایکسپوس کیا اس میں اٹھون پہ خرشت اے اپس نہیں اپس خط رہاً اے ایسا ویڈا یا ایسا ویڈا یا رسیدی ایسا اس نے بولا کہ ہاں بھائی تو آیا ہے آنے والا ہے پھر بولتا ہاں میاں خندے پے تو کسا بولا ہو ہاتھ کا ہی تو کمع لے نا بھائی جس کا جتنا ہاتھ چلتا ہے اس کی اتنی بات چلتی ہے جس کے ہاتھوں میں وزن اس کی باتوں میں وزن ہوتا ہے سو ابھی کیا ہے کشمیر بنے جانے ہیں بھائی کشمیر پہ میں کچھ بھائی کشمیر کو ہمیشہ کوئی بھی ویب سیریز اٹھا لو کوئی فلم اٹھا لو کشمیری لوگوں ٹیریز دکھایا جا رہا ہے اور کشمیری یہاں پہ انگو شوٹنگ بھی کرنے جارے مجھے چین کے کمیونیٹی جو بھی چلاتا ہے جن کمیونیٹ کیا بھلتے اس کو جے کے فلم پولیسی جے کے فلم پولیسی جے کے توریزم جو بھی چلاتا ہے انسوری آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے آپ لوگ کشمیر میں رہے کے کشمیر کا نام خراب کر رہے کشمیریوں کو آپ کو چپل سے مارنا چاہیے برا مت ماننا آپ لوگ کشمیر کے اندر کشمیری لوگوں کو یہ لوگ ٹیریز دکھا رہے ہر بار ہر ویب سیریز میں ہر ٹائم مولانا ہوں کو ٹیریز دکھا رہے اور آپ لوگ ان کو ساری چیزیں پروائیٹ کر رہے اور ان کے تلوے چاٹ رہے ہو میں یہ دکھاؤں گا کشمیری بچے کیا ہے یہ سنگر ہے یہ سٹوڈنٹ ہے یہ ٹیلنٹ ایکٹرز ہے یہاں کی خوبصورتی الگ ہے تھوڑی چیز سرم کرو اور آپ لوگ ان کو پرموٹ کر رہے ہیں اتنا سارا یہاں پر ٹیلنٹ ہے ارے آپ کی خود کی فلم سٹی بن جائے گی آپ لوگ خود کشمیری فلمیں بنا سکتے ہو لوگ آپ کے پاس آئیں گے بھیک مانگنے کے لیے آپ کیوں بھیک مانگ رہے ہیں یہاں واجا کے بھیکاری ہو کیا جو آرہا ہے کشمیریوں کو ٹیریریز 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 کیا ہو کیا رہا ہے سو آپ کی کیا پرموٹ کر رہا ہے کچھ پوزیٹوپ سیریز ہے کچھ کیا ہے آپ کو پوزیٹوپ سیریز ہے اب تیر کو یہاں سٹوری تو نہیں بتا سکتے میں کشمیریوں کو دکھا رہا ہوں کہ یہ لوگ سوفی لوگ ہے یہ لوگ ڈیپ ہے یہ لوگ کلا کے ماہر لوگ ہے یہ اچھے لوگ ہے یہاں پر لوگوں کا مہمان نوازی ویلکم بڑے اچھی طریقے سے کیا جاتا ہے لوگوں کو یہاں آنا چاہیے ہمارے گاہ پڑے آپ کو کشمیریوں کا سکتے ہیں کیونکتے ہیں کیونکتے ہیں کشمیری ڈیپ ہے ہمارے گوار rock اور سکتے ہیں پیلگام جو ہمارے گوارڈ شایتا ہے ٹی ڈیپ ہے یہ کرنی تو ہم نرچ گناہ 滿 جاپر جوجل وہ میتے ہیں آپ کچھ پور پڑے ہیں اب اس کو ہندی میں بول رہا رہے ہیں تم لوگ کے لئے کشمیر آؤ کشمیر بہت خوبصورت جگہ ہے بہت اچھی جگہ ہے میں اپنے دو بیٹے اور بیوی کے ساتھ میں یہاں پہ ہوں کشمیری لوگ تمہارے لئے جان دے سکتے ہیں یہاں کی خوبصورتی کا مزا لو لوگوں کا مزا لو یہ جو میڈیا جو دھکوش لے دکھاری ہے کشمیر میں یہ ہو رہا وہ ہو رہا یہ سب دھندہ چل رہا ہے کشمیر کو بدنام کرنے کا اور یہ جو ساری ویب سیریزوں میں آپ دیکھ رہے ہو نا کشمیری تیریریز کشمیری بوم لگا کے جا رہے ہیں it's all bullshit man this is all bullshit right so end پہ میں آپ کی کچھ شاعری سننا چاہوں گا کیا بھی تے بہت کم آپ میں لگتا ہے کہ رائٹر ایکٹر اب آنا چاہیے گا ضرور پروفائل پہ کیا سننا چاہے گا کچھ بھی جو آپ کی اپنی فیبر شاعری کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس ایموشنز بتا سیڈ پیشانی حیات پہ کچھ ایسے بل پڑے یہ کشمیریوں کی حالات پہ ہے کشمیریوں کے غم پہ ہے اور یہ کشمیریوں کے لیے میں بتا رہا ہوں صدر جاؤ تم لوگ ورنہ نام و نشان مٹا دیں گے لوگ تمہارا تم صدر جاؤ کہ پیشانی حیات پہ کچھ ایسے بل پڑے ہسنے کو جی جو چاہا تو آنسو نکل پڑے کچھ اس طرح پی ہے میں نے ہس ہس کے عشقے گم کوئی دوسرا پی ہے تو کلیجہ نکل پڑے اور رہنے دو مد بجھاؤ میرے آسیاں کی آگ اس کشم کش میں آپ کا دامن نہ جل پڑے کیا ہوا ہے سو ابھی آپ الیکشنز میں آئے ہوئے ہیں بریسنٹلی ایمپ الیکشنز میں آئے ہوئے ہیں سو سیاست کا کیا ابھی آگیا ہے اے سیاست میری تجھ سے کوئی دشمن ہی نہیں مگر یہ نفرت بھرا چلن مجھے اچھا نہیں لگتا اور بھلے ہی وہ ہزاروں بار گنگا میں نہایا ہوگا اس کے ہاتھ میں میرا وطن مجھے اچھا نہیں لگتا کیا ہو رہا ہے وقف بوڑ کا فیصلہ آیا ہے مہارشتران کیا ہوا جن نیتہوں کو مسلمانوں نے ووٹ دے کے نیتہ بنایا علیانج کے نام پہ راہر غانی نے بھی ان کو بیوکوب بنایا آج وقف بوڑ پہ وہ نیتہ حاضر ہی نہیں تھے جب بل پاس ہو رہا تھا لوگ سبا میں مسلمانوں آپ کو صرف بیوکوب بنایا جاتا ہے آپ ووٹ بینک ہو آپ ووٹ بیچتے ہو آپ ایمان بیچتے ہو اب یہ سمجھ جاؤ کہ ہمارا یہ حال کیوں ہے ہماری بدحالی اور خوشحالی کے ذمہ دار ہم لوگ خود ہیں نہ ہماری مسلم یونیورسٹیز ہیں نہ مسلم ہسپیٹلز ہیں نہ مسلم کوئی چیریٹیبل ٹرس ہے جو یہ دوسرے کو ہیلپ کر پائے ہمارے آقا نے ہم سے کہا تھا کہ ہر سال ہر انسان گریب سے گریب آدمی زکاة دے گا اب وہ حالیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمان سب سچائی میں زکاة نکال دے تو ہم ہمارے دیس کی مدد کر پائے دیس کے کرجے اتارنے میں ان کی مدد کر پائے پڑھائی میں مدد کر پائے ہسپیٹلز کھول پائے سکولیں کھول پائے اور اس سکول میں جیسے ہمارے نبی کرتے تھے ہندو مسلم سی کسائی نہیں سب آئیے سب آئیے سب پڑھئے سب کرئے کہہ میری ڈرینز بہت بڑے بڑے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں پورے کروں گا میرا اللہ میرے ساتھ رات تو انشاءاللہ دنیا دیکھے گی اور اللہ نے اگر مجھے بلا لیا تو پھر میں تو جلدی میں ہوئی ٹینسن نہیں نہیں کوئی لب یو میرے یارو ٹینیو مین ایک آتیس آر میرا یہ رہے گا کہ خوف کس چیز کا پولائے گی ڈر کس چیز کا اللہ کا خوف ہے اور کسی چیز کا خوف نہیں ہے میرے بھوست کیا بہت صحیح میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں اور کسی سے نہیں ڈرتا ہوں باقی چاہے کوئی بھی ہو میں نے بودھ پور پر دیا ہے سب کو ملکل اللہ سے جو ڈرتے وہ کسی سے نہیں ڈرتے میرے بھوست اور اللہ نے نہ کبھی میرے گھر کوئی انکنڈیکس بھیجینہ ایڈی بھیجینہ خالی پولیس بھیجتا بار 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 پولیس بھیجتا ہوں لے جائے دیکھتے رہے دوست لوگ لے کے بھی جاتے چھوڑ کے بھی جاتے میرا اللہ بڑا بادشا ہے اس میں کچھ آس پاس والے لوگ کا ہاتھ رہت رہی ہے آس پاس والے کیا ہے دیکھو تم سچکی را پر نگلتے ہو اسلام میں پہلے کیا ہوتا تھا ہمارے جو آقا تھے صحابہ لوگ تھے وہ اسلام کے لئے لڑتے تھے تو ان پہ پتھر مارے جاتے تھے ان کو بدنام کیا جاتا تھا ان کو تکلیف دی جاتی تھی تو وہ چھوڑ دیتے تھے گیا مجھے جیل میں ڈال دیا چھوڑیس مہینہ جھوٹے کیس میں میرے بچے OCD میں چلے گئے میری بیوی پریشان تھی میری ہمی کا انتقال ہو گیا میرے والی صاحب کو ہارٹ کی پرابلم ہو گئی میری بہنے سب بیمار ہو گئی تو میں کیا تر جاؤں اللہ یہی تو چاہتا ہے اللہ تو اس کی دا پہ جب نکلو گئے تو اور انتہان لیتا ہے وہ چلے ہی سٹرونگ رہو سٹرونگ نہیں رہو وہ بولتا ہے کہ آجا چل سامنے چار گولی چلنے والی ہے میرے پاس آنا ہے کہ بچنا ہے اس کا یقین بڑا اللہ بھائی انہیں پانیوں میں راستے بنا دیئے آگ کے پیٹ میں سے نکال دیا ہے لوگوں کو بھائی اللہ تعالی ہے سانسے ان سے چلتی ہے آج رات کو سہیں گے صبح میں ہم اٹھیں گے کہ نہیں وہ ان کے ہاتھ میں زرہ زرہ پتہ پتہ ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں ہلے بھائی اور میں بہت یقین کرتا ہوں اور میرا یقین انہوں نے پختہ کیا ہے بھائی ورنہ میں زندہ نہیں ہوتا بھائی میں زندہ نہیں ہوتا لیکن میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں اس لئے میں زندہ ہوں سو ابھی یہ کون ہے کہ الگلو سے آجائے رجت دلال کیلو آپ تو انہوں نے کو دونے رہا تھے بہت تائم سے کہ آجاؤ میرو میں تو انہوں نے دون رہا تھا جو مجھ سے لڑنے آ رہے تھے بعد میں نیچے ہی نہیں اتھیں تو اب میں ہیسے لوگوں کو جانتا ہی نہیں جن کے پچھوڑے میں دم ہی نہیں ہیں دکھت کیا تھی دکھت کچھ نہیں تھی بیٹا بتا دو دیا بار بار کیا پوچھ رہا ان کے بارے میں اچھ مت کھار they are stupid nonsense people they want to live fake life fake cars fake followers fake comments everything fake I am a real motherfucker I believe in reality I am real جو میرے پاس ہے وہ ہی میرا ہے کسی اور کا میرا نہیں ہے اللہ کا شکر ہے جو میرے اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس پر بہت خوش ہوں میں کسی کی چارت ہو ایسے تو میرے پانچ اجار دوستے جن کی گاڑیاں کھڑی کر دوں یہ سب میری ہے میرے پاس اللہ نے بہت دیا ہے میں خوش ہوں دیکھو ایکٹر بنا جاتا ہے پر تیکنیکلی ایکٹر بننے کے لیے بڑی محنت لگتی ہے جتنی محنت ڈاکٹر وکیل انجینئر بننے میں لگتی ہے اتنی ہی محنت ڈاکٹر بننے میں لگتی ہے ہم نے ہم نے چوتے گھومتے تھے ہم پہلے یہ سب ڈیجیڈل نہیں تھا ہمارے طائم پہ فٹوں ڈقیچانے پڑھتے تھے پھر آل آل بم لے گھومنے پڑھتا تھا پھر وہ کاسٹنگ ڈریکٹر کھڑا ہوتا تھا renew جا گے ہم میرا طریقہ سٹکل کرنے کا ہویا پھڑی ہم لائن société ہم لائن میں لگتے نہیں تھے ہم بولتے تھے رہوہوس کے لیے پہلے ہم جائیں گے پھر ہم جاتے تھے آگے کاسٹنگ ڈریکٹر کو بھی ہم ویسے ہی بولتے تھے کام ہے گیا میرے لیے تو سب کاسٹنگ ڈریکٹر بھی بڑے بڑے اب اس میں کسی کو پسند آتے تھے ہم کہ یہ طریقہ بڑا اچھا ہے اس کا سالہ ہم سے تو ہم نے ویسے رول بھی کیا اور کئی لوگ افندت ہو جاتے تھے کہ یہ کیا طریقہ ہے تو یہ میرا طریقہ ہے ہم ساترگن سنا صاحب کا فان تھا مجھے بڑے اچھے لگتے تھے تو ہمیں بتایا تھے مہم ان سے ملے پہلی بار ہم نے رکھتے چریتر فرم کیری تو اس کے پہلے ہم کو وہ ملتے تھے ہم بیٹھا کرتے تھے تو انہوں نے پوچھا تو بولے میں ستھکل کرتا تھا تو تروازے پر لاکھ مار کے اندر گوشتا تھا اے کوئی آئی کیا رول تو ہم نے بڑا سیریس لے لیا ہم چیز کو ہم بھی لائن وائن میں لگتے تھے جا کے سیدھا بولتے تھے اے واہ رول ہے گیا میرے لیے کوئی ہم نے بہت پرانے لوگوں سے مزی لیا ہے اور بہت الگ تھی انڈسٹی پہلے ہم نے بھر چوانی کے چار سو ایکٹر نہیں تھے ابھی تو جس کو دیکھو وہ موڈل ہے ایکٹر ہے ہم نے تو جھکمہ رائی ہے انتے سال بیس سال ہمارے سینئرز ہم آس تک انہوں نے ایجت کرتے ہیں کون ایسے منٹرز ان کو چاہتے تھے جو آپ ان کو چاہتے ہیں ایسے بڑے ایکٹرز بھائی اپنے سلمان خان سے بھی بڑی محبت کی آج بھی کرتے ہیں پر وہ آپ کو بھائی بلاتے ہیں آج تک کسی کو اس نے بھائی نہیں بھولا بھائی نہیں بھولا بھائی نہیں بھولا یہ بڑے بڑے ترم آگئے ان لوگ بولتے جرا وہ دکھانا اس میں ہاں کاٹ کے دکھانا وہ چیز یہ بڑے بڑے ترم آئے ان کو سلمان بھائی نام لے کے بلاتا ہے نام بھی نہیں لیتا کبھی کبھی ہمیشہ میرے کو آکے سیدھا بھائی بھولتا تھا یہ جو میرا بھائی ہے نا اجاز یہ جو میرا بھائی ہے نا یہ بھائی ہے یہ عصت اور محبت کون دیتا میرے بھائی مجھے سلمان خان نے یہ عصت نہیں دی یہ میرے اللہ نے مجھے سلمان خان سے یہ عصت دلوائی یہ میرا یقین ہے اور بھائی سلمان گانی ٹوم کروز کو اللہ تعالیٰ بھلوا دے گا اجاز بھائی انشاءاللہ یہ اللہ کا یقین ہے میرا definitely ای ریسپیکٹ ہیم ای لوف ایم but i think جو بھی میرے پاس آرہا ہے اس کا سورس میرے اللہ تعالیٰ ہے no doubt بس چلے اجاز بھائی بہت بہت شکریہ thank you so much اور اس ہی لگوا لینا چھوٹے ابھی اس ہی لگوا لینا چھوٹے ابھی اس ہی لگوا لینا چھوٹے ابھی بھائی دوسری کو سپورٹ کرو میری جان لو تو بھی کر رہے کر رہے بڑے بڑے لوگوں کو پوڈکاس میں بھلا نئے ٹیلنٹ کو بھی بھلا نئے ٹیلنٹ کو بھی بھلا نئے ٹیلنٹ تو عمر بھائی جو پتائی ہے لیکن آخر پر یہ میں سنا چاہوں کہ عمر بھائی کے لیکل ایک لائن دیکھو عمر نام سے نا میرا بڑا صدمہ چل رہا ہے بچپن سے ایک میرا بھائی ہے عمر وہ مجھے حران کر رہا ہے دوسرا ایک عمر ہے وہ عمر ریال آیالا حسین کا بھائی وہ ہیلپ لے کے بھاگ گیا ڈاکٹر اس کے باہد تینکیو تک نہیں بھولا پھر ایک یہ عمر ہے عمر کشمیری یہ پیچھے پڑا ہے پھر ایک تو عمر ہے تم سب کی عمر مجھے لگ جائے بہت مزایا آمین دب پول آرم لیکن چرا اب وہ بھی لیکن جہاں پہ ہمیں